مصیح خداوند کے زندہ اور چلالی نام میں آپ سب کی سلامتی ہو ای جی ٹیلی ویزن کی طرف سے آپ کا خادم واسٹر اجازگل حضر خدمت ہے اور آج ہم تھوڑی دیر کے لیے مقصر وقت میں زکریہ نبی کا صحیفہ جو ہے اس کا آٹھ باب اور اس کی بائیس و تئیس عید کو سمجھنے کی کوشش کریں گے یہاں لکھا ہے بہت سے امتیں اور زبردست قومیں راب الفاظ کی طالب ہوں گی اور خداوند سے درخواست کرنے کو یرشلام میں آئیں گے راب الفاظ یوں فرماتا ہے کہ ان آیام میں مختلف فعل لگت میں سے دس آدمی ہاتھ بڑھا کر ایک یہودی کا دامن پکڑیں گے اور کہیں گے کہ ہم تمہارے ساتھ جائیں گے کیونکہ ہم نے سنا ہے خدا تمہارے ساتھ ہے خداوند کے پاک کلام کے پڑے اور سنے جانے پر اس کی برکت ہو یہاں میرے سجدوں جو خاص غور طلبات ہے فعہ کے آخری دنوں میں بہت سے زبردست قومیں اور بہت سے لوگ جو ہیں وہ ایک ہی شخص کے پاس جائیں گے جس کا جس کو مختلف وقتوں میں مختلف ناموں سے یاد کیا جاتا رہا کسی زمانے میں ان کو عبرانی عبری بھی کہا گیا اور پھر کسی زمانے میں ان کو عبرہام کی نسل سے بھی جو ہے وہ جوڑا گیا اور پھر آج ہمارے زمانے میں جو ہے اس کو ہم بن اسرائیل اور یہودیوں کے نام سے جو ہے وہ یاد کرتے ہیں میرے سجدوں ایک بات ہم کو ذہنشین کرنی چاہیے کہ کوئی بھی شخص جو ہے وہ اپنی ذات میں اس کے الجاؤ پیدا ہو سکتا ہے وہ الجاؤ کا شکار ہو سکتا ہے لیکن یہودی جو ہے ان عقیدے کے نظر سے فون میں کسی طرح کا جو ہے وہ خرابی ہمیں نظر نہیں آتی اب شیطان چونکہ ماہر ہے شیطان، نفرت، بوگز اور آنات، تفریق، ڈویین جو ہے یہ پیدا کرنا شیطان کا کام ہے میرے اور آپ کے خدام یسنسی کو جب سلیپ دیا گیا تو اس بات کو شیطان نے یہودیوں کے خلاف نفرت کے طور پر ایک احتیار کے حیثیت سے استعمال کیا لیکن اگر مختلف بائبل و قدس کے مختلف حوالاجات کو دیکھیں اگر دوسرا سلاتین اس کا سات باب پندرہ آیت میں دیکھیں تو وہاں لکھا ہے کہ وہ غیر قوم کا جو شخص ہے وہ اس بات کی دلیل پیش کرتا ہے کہ اب میں نے جان لیا کہ روح زمین پر کسی اور جگہ خدا نہیں خدا یہودیوں کے ساتھ ہے پھر اگر ہم یہ ہونا رسول کی انجیل اور اس کا چار باب بائیس آیت میں دیکھیں تو وہاں پر بھی ہمیں اسی طرح کے خیالات جو ہیں وہ ملتے ہیں اور اگر ہم مکاشوہ سات باب نو دس آیت دیکھیں تو وہاں لکھا ہے کہ میں نے اسمان کو کھلا ہوا پایا اور میں نے اسمان پر ملی چھلی بیڑچ ہے اس کو دیکھا تو عزیز سامین ہم اندازہ کر سکتے ہیں کہ خدا مند کی موت کو متنازہ بنانے کے لیے خدا مند کی میرے اور کفارے آپ کے کفارے کو متنازہ بنانے کے لیے شیطان نے نفرت کو اتحار اتحار کے طور پر استعمال کیا اب آپ جان سکتے ہیں کہ جو بات بہت سے برکات سے ہم تہی دامن اس وجہ سے ہیں کہ ہم ان کو یہودیوں کے خاتے میں ڈال دیتے ہیں اب ثبت مقدس ہے جس کے لیے ہم یہ کہہ کر اپنا دامن چھڑا لیتے ہیں یہ یہودیوں کا دن ہے نہیں میرے عزیز ایسا نہیں ہے یہ زمین کی تخلیق کی یاد ہمیں دلاتا ہے اور اماندار جو ہیں وہ جب ثبت کی عبادت میں شامل ہوتے ہیں تو وہ ایک طرح سے زمین کی تخلیق فطرت کی تخلیق کا جو ہے وہ سالگرہ کے منانے کے امید کے ساتھ جاتے ہیں اس بات کے ساتھ جاتے ہیں کہ وہ دنیا کی تخلیق کی یاد میں ثبت کی عبادت کرتے ہیں پھر اگر بائبل مقدس میں دیکھا جائے تو چونکہ خدا کسی کا طرف دار نہیں بہت سے لوگ ایسے ہیں بنی اسرائیل نے جب مصر سے کوچ کیا تو وہاں لکھا ہے کہ ملی جولی بیٹ تھی اب چونکہ میں اور آپ ہم سب چوہے ہیں وہ خداوند کے گواہ ہیں خداوند کی منادی اور خداوند کا ارشاد آزم جو ہے اس کی تکمیل ہم سب پر فرز ہے لیکن یہ کافی نہیں ہے کہ ہم صرف یہ سوچ کر جو ہے بیٹھ جائیں کہ ثبت یہودیوں کا ہے یہودی جو ہے انہوں نے خداوند یسیمسی کو مصروب کیا ہر مسیح جو ہے اس عقیدے کو مانتا اور اس میں اس کا پختہ یقین ہے کہ اگر خداوند یسیمسی کی شہادت خداوند یسیمسی کی مصروبیت جو ہے وہ میرے اور آپ کے یہ گناہوں کے خلاصی کا سبب ہے اور چونکہ ہم امان رکھتے ہیں کہ جس موت کے ہم عقدار تھے وہ موت میرے خداوند یسیمسی نے قبول کی تاکہ میں اور آپ ہم زندگی پائیں اور کسرت کی زندگی پائیں سو ان آیات میں ہمیں جو بات یاد دلائی گئی ہے یہ ایک احساسِ ذمہ داری ہے اب بہت سے قومیں جو ہیں زردست قومیں یا دوسری تیسری قومیں جو ہیں وہ خداوند کے نام سے بھی واقف نہیں ہیں تو یہ کس کی ذمہ داری ہے مسیح خداوند میں مسیح گرانے میں آنکھ کھولنے والے ہر فرد پر یہ کام جو ہے وہ واجب ہے کہ وہ اپنے کام سے اپنی بات چیز سے اور اپنے مقصد میں جو ہے وہ دوسروں کے لیے ہمدردی پیدا کرے چونکہ میں اور آپ جو ہے ہمارے ذمہ یہ ہے کہ ہم لوگوں کو خداوند یسیمسی کے عظیم موت جو ہے اس کے بارے اگاہ کر سکیں خداوند یسیمسی وہ برہ ہے جس کے بارے کلام مقدس میں لکھا ہوا ہے کہ خدا کا عظیم برہ جو دنیا کے گناہ اٹھائے لے جاتا ہے تو اس عمید کے ساتھ چونکہ آپ سے رخصت چاہوں گا کہ خداوند کی مرسی نہیں ہے کہ ہم جج بن کر ہم قاضی بن کر لوگوں سے نفرت کریں ہماری سمہ داری میں شامل ہے کہ محبت صلح اور سلامتی اور حلیمی چو ہے جیسا مجازت خداوند یسیمسی کا تھا ویسا مجازت رکھ کر ہم لوگوں کو خداوند یسیمسی کے قریب لائیں خداوند یسیمسی کو وہ لوگ پہچانے خداوند یسیمسی پر عمال لائیں اور اس بات کو یقین ہی سمجھیں کہ جس موت کا میں حق دار تھا وہ خدا کے معصوم برے نے وہ قربانی دی تاکہ مجھے سنگی ملے اب غیر اقوام کو مین اور آپ نے خداوند یسیمسی چونکہ انبیاء کرام چو ہیں یہ ان لوگوں کے ہیں جو ان کو تسلیم کرتے ہیں لیکن بہت سے لوگ ہیں جن کو ہم یہ بات سمجھانے سے کاسر ہیں مجھے یاد ہے لاہور میں ایک بہت بڑا جلوس تھا اور وہ بنی اسرائیل مرداباد بنی اسرائیل زمین پر لکھ کر جو اس پر جوتے بھی برسائے جا رہے تھے اور توہین کا کوئی ایسا پہلو نہیں تھا جو اس جلوس کے استعمال میں نہیں تھا لیکن جب ان کے علم میں آیا کہ یہ ایک نبی کا نام ہے بنی اسرائیل تو وہ سب لوگ سہم کر پیچھے ہٹ گئے لیکن عزیزوں چونکہ ہم کاسر ہیں ہم یہ بات لوگوں کو بتانے کی ضرورت محسوس نہیں کرتے لیکن میرے اور آپ کے زمیں خدا میں یہ کام لگایا ہے کہ ہم لوگوں کو بتانا ہے اب ایک بات یاد رکھیں یہودی ہونا مسیح ہونا یا مسیح کے منتظر ہونا ایڈونٹسٹ ہونا یہ کوئی ٹیگ نہیں ہے یہ کوئی لیبل نہیں ہے یہ ایک صفت ہے اور جب یہ صفت ہم میں پیدا ہو جائے گی تو پھر لوگ ہمیں بھی ہمارا بھی دامن پکڑیں گے اور ہم سے بھی یہ درخواست کریں گے ہم نے سیب سکول میں جانا ہے ہم نے لیسن سٹیڈی جو اس کا متعلیہ کرنا ہے لیکن جب ہم اس بات میں کامیاب ہو جائیں گے تو پھر ملیچولی بیڑ چوہ اسمان پر اور بہت سے لوگ چاہیں وہ آپ کی طرف میری طرف اشارہ کر کے خدا خدا سے کہیں گے کہ یہ وہ عظیم استی ہے جس کی وجہ سے میں نے یہ سمسی کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کیا میرے عزیزو خدا حمدہ آپ کو برکت دے خدا حمدہ آپ کو اسلام دے دے موسیقا موسیقا